السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اعظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علیہ السلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک خوش خبری یہ ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ بھائی آپ ایک وارس اپ گروپ بنائیں تو ناظرین وارس اپ گروپ میں دقت یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر بہت کم لوگوں کو ایڈ کیا جا سکتا تھا لیکن الحمدللہ بڑی خوش خبری ہے کہ ہم نے ٹیلی گرام پر ایک علیہ السلامی ٹیوب کے نام سے ایک چینل بنایا ہے اس چینل کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں آجا کر آپ ضرور جوائن ہو جائیں تو ناظرین 6 دسمبر 1992 وہ ایک سیاہ ترین دن تھا تمام مسلمانوں کے لئے بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے لئے کہ وہاں پر بابری مسجد کو اللہ کے گھر کو دندہار شہید کر دیا گیا تھا لیکن ناظرین اکرام 28 سال سے مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ بالاخر بابری مسجد شہید کرنے والے ملزمین کو کب سزا سنائے گی عدالتیں لیکن ناظرین کل تیس ستمبر ایک اور اسودین اویسی کے بقول ہمارے لئے سیاہ دن ہے کیونکہ وہاں پر بابری مسجد کے تمام ملزمین کو سی بی ای لکھنوں کی عدالت نے بری کر دیا ہے اب اسی پر ناظرین اکرام کوئیت کے وکیل مجبل اشوریکہ جو پانچ آگز جب بابری مسجد کی جگہ پر رحمندیر کا نرمان تھا اس وقت سے یہ مانگ کر رہے ہیں تمام مسلمانوں سے اور انہیں مسلم پرسن لبورٹ وغیرہ سے کہ وہ بابری مسجد کا فیصہ عالمی عدالت میں لے جانے کی انہیں اجادت دیں اب وہی کوئیت کے وکیل مجبل اشوریکہ نے پھر ایک اور مرتبہ آواز اٹھائی ہے جیہاں ناظرین کوئیت کے وکیل نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح سے سی بی عدالت کی دوارہ بابری مسجد کے شہید کرنے والے تمام منظمین کو بری کر دیا میں ہندوستانی میرے بھائیوں کے ساتھ ہوں اس طرح سے ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں ایک اور مرتبہ آپ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں بابری مسجد کا فیصہ عالمی عدالت میں لے جا سکوں تو ناظرین اکرام کوئیت کے وکیل کے اس بیان پر آپ حضرات کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تو ناظرین ٹیلیگرام چینل پر آپ حضرات ضرور جوائن ہو جائیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو بھی ہمارے الہین اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بل اکان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں اسی طرح سے ہمارے انشٹاگرام ایڈی عبد الرقیب جمالی کو بھی آپ حضرات ضرور فالو کریں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جزاک اللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ